نیشہ پور کو یہ گاؤں جس کو غزالہ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ سٹوڈنٹس کے لیے جاننا بڑا ضروری ہے یہ کہانی یہ زندگی کا یہ سبق جاننے کے لیے کہ اگر ینگ ہیں سٹوڈنٹ ہیں کالج انیسٹری میں پڑھنے تو یہ سبق کو بھولنا نہیں آپ نے نیشہ پور کی اس گاؤں غزالہ کا ایک بچہ ہے تاریخ بتاتی ہے اس بچے کی پریجڈی تھی غریب تھا اس کا صرف ستم کیا تھا وہ ڈیرے کا بچہ نہیں تھا کسی بزنسمن کا بچہ نہیں تھا غریب کا بچہ تھا لیکن علم سیکھنا چاہتا تھا طالب علم تھا اس کا شوق تھا کہ مجھے کوئی سکھائے ایک دن اس بچے کو اطلاع ملتی ہے کہ آپ کے قصبے میں غزالہ گاؤں میں ایک وقت کا جو استاد ہے عالم ہے وہ پڑھانے آتا ہے اس بچے نے کہا کہاں آتا ہے تو پتہ لگا رئیس کے گھر میں آتا وہ رئیس زیادہ تھا اس کو پڑھانے آتا تھا وہ امیر شخص تھا اس نے اب کیا کیا جیسے بچے کے پاس جیب میں پیسے نہ نہ ہو تو کون والا آئسکریم والا ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے وہ بڑی حسرت سے کون والے کو دے خرید نہیں سکتا اس بچے کی حالت بھی استاد کے لیے اسی استاد گھوڑے پہ آتا تھا چھے کلومیٹر دور گاؤں تھا استاد کو حسرت سے دیکھتا تھا یہ علم والا یہ ہے تو میں نے اس سے سیکھنا ہے کچھ دنوں کے بعد استاد نے گھوڑا روکا اور اس بچے سے پوچھا بیٹا تم کیا دیکھتے ہو اس نے کہا جی استاد محترم اگر آپ استاد ہے تو میرا نام شگرد ہے میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں استاد نے کہا بیٹا میں صبح آتا ہوں شام کو پڑھا کے جاتا ہوں میرے لیے ممکن نہیں ہے یہ ممکن نہیں ہے میرے لیے میں تمہیں پڑھا سکوں کیونکہ اس زمانے میں ہوم ٹیوشن ہی نہیں ہوتی لی ایک ہی ٹیچر ہوتا تھا ایک ہی سٹوڈنٹ ہوتا تھا تدریس بڑی ریئر تھی بادشاہوں کے بچوں کو تعلیم ملتی تھی فقیر کا بچہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس نے کہا استاد محترم میرے پاس ایک اس کا حل ہے استاد نے کہا کیا حل ہے گھوڑے پہ بیٹھا استاد نیچے کھڑا نو سال کا بچہ گزالہ گاؤں کا قریب بچہ اس نے کہا حل یہ ہے کہ میرے سوال ہیں اگر آپ اجازت دیں جب آپ گھوڑے پہ واپس اپنے گھر گاؤں جا رہے ہوتے ہیں اب استاد نے سوچا ہوگا میری طرح کا استاد ہوگا اس نے سوچا ہوگا کتنے کوئی سوال ہوں گے سوال کتنے کوئی ہو سکتے ہیں پانچ چار چار سوال ہوں گے سوال ختم ہو جاتے ہیں تو سوال تھوڑے ہوں گے اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹے اجازت ہے نیسے تاریخ بتاتی ہے کہ پہلا دن جب تھا استاد گھوڑے پہ واپس جا رہا ہے تو شاگرد نے پہلا سوال پوچھا دوسرا پوچھا تیسرا چھے کلومیٹر ختم ہوگے سوال ختم نہیں ہوئے پھر چھے کلومیٹر ختم ہوگے سوال ختم نہیں ہوئے تاریخ بتاتی ہے کہ یہ گاؤں کا غریب بچہ چھے سال پیدل چل کے گھوڑے پہ بزرگ استاد سے سوال پوچھتا رہا آج اس بچے کو دنیا امام غزالی کے نام سے جانتی ہے اور امام غزالی نے اس چھوٹے سے واقعے سے ایک سبق دے دیا ہمیں سبق دے دیا کہ بیٹا مفت کچھ نہیں ہے جو قیمت ادا کرتا ہے نام وہی پاتا ہے اگر عزت والا بننا ہے نام والا بننا ہے علم والا بننا ہے مقام والا بننا ہے تو اس کے لئے پرائز پہ کیجئے بیگ تو مفت کی ملتی ہے نا سیر میں کہتا ہوں بھائی اس کے لئے بھی عزت نفس گوانی پڑتی ہے دنیا میں کچھ پری نہیں ہے آپ کو کچھ حاصل کرنے کے لئے اس کی قیمت ادا کرنے پڑھے اور اگر علم حاصل کرنا ہے تو علم کی قیمت ادا کرو وہ راتیں جاگ کے کرنا ہے وہ منت کر کے ٹیچر کے گھر تک پیدل جانا ہے وہ آپ کو صبح صبح اٹھ کے کتابیں کھولنی ہیں وہ دن راتیں کرنا ہے لیکن قیمت ادا کیے بغیر زندگی آپ کو کچھ دیتی نہیں ہے